نمازکار میں پترکار ہنوان پونیا اور ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اپنی نیوز کے اس ایوننگ بلیٹن میں راجنیتی کی بات کریں گے اور راجنیتی میں سب سے پہلے بات کریں گے ہریانہ کی اور اس کے بعد ہمارا فوکس رہے گا سرسا تو سب سے پہلے آج کی ہم چرچہ کرتے ہیں بھارتی زندہ پارٹی سے اور آج بھارتی زندہ پارٹی کے پہلی لسٹ جو ہریانہ کے امیدواروں کی ہے وہ پہلی لسٹ ہے وہ آ سکتی ہے ایسی سمبھاؤنا ہے آج دیر سیام تک آنے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے بیس جو پرتیاسی ہیں ان کی لسٹ آنے کی سمبھاؤنا ہے پہلی لسٹ آلانکی پچپن جو میمبر ہے ان کی یہ گوشی تو چکی ہے ان کے اندرونی جو سسٹم ہے اس کے مطابق لیکن اپچارک گوشنا اس کی ہونی باقی ہے اور بیس نام کی پہلی لسٹ جاری ہونی ہے حالانکی سہمتی جو ان کی بنی ہے وہ پچپن سیٹوں پر بنی ہے لیکن بیس کی آج جاری کر دی جائے گی ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہریانہ کے مکھیا مطری نائب سینی ہے ان کے لیے چار سیٹوں کو رجرو رکھا گیا ہے یعنی کی چار سیٹوں میں سے کہیں سے بھی وہ چناؤ لڑ سکتے ہیں اس کے اندر چار سیٹیں جو مکھیا طور پر ہیں ان کے وہ موجودہ جہاں سے وہ بھی دھائے کہیں کرنال اس کے علاوہ لادوہ نارائنگڑ اور رادور یہ چار سیٹیں ہیں ان میں سے کہاں سے چناؤ لڑیں گے وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ بات کریں بارتی زندہ پارٹی کی آج کی ریلی کی تو جیند کے اندر آج ریلی تھی بارتی زندہ پارٹی کی اور اس کے اندر جوگیران سیہاگ اور رامکمار گوتہ میں یہ دونوں ہی جے جے پی کے ویدھائک تھے انہوں نے جے جے پی پارٹی سے اپنا اسٹیپا دے دیا تھا اور انہوں نے آج بی جے پی جوائن کر لی ہے تو یہ ایک بڑا گھٹنا کرم ہے اس کے علاوہ ایک اور ہریانہ جن چیتنا پارٹی ہے وینود سرما کی ان کی پتنی ہے امبالا کی میر ہے سکتی رانی انہوں نے بھی بھارتی زندہ پارٹی جوائن کی ہے تو یہ بھارتی زندہ پارٹی کا کنوبہ آج کافی بڑا ہے اس کے علاوہ بات کریں جے جے پی کی تو جے جے پی نیتا دشین چوٹالا نے کہا ہے کہ ہریانہ کے مکھے منتری ہے نائب سیڑی وہ کٹی پتنگ کی طرح ہے پتہ نہیں وہ کرنال آڈوہ نارائنگ گھڑ کہاں سے وہ لینڈ کریں گے یہ ابھی پتہ نہیں ہے اور بی جے پی کی ستتی کافی ڈاوانڈول ہے ایسا انہوں نے کہا ہے وہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پانچ ستمبر کو وہ اچانہ سے اپنا نامنکن بھریں گے اب بات کرتے ہیں کونگریس کی تو کونگریس پارٹی کی بھی جو ٹکٹ ہے وہ لگ بھگ اٹھارہ ٹکٹیں ان کی فائنل ہو چکی ہے لیکن اپچاری گھوزنا ان کی بھی نہیں ہوئی ہے اور اٹھارہ جو فائنل ہوئی ہے اس میں بارہ موجودہ ویدھائک ہیں ان کی ٹکٹ فائنل ہے ایسی سنبھانا ہے حالانکہ اٹھا پٹک کافی چل رہی ہے کونگریس پارٹی کے اندر اور ایک کام یہ ہوا ہے کہ کونگریس پارٹی میں کماری سیلجا نے اپنے طرف سے جس کے اندر رنڈیپ سرجیوالا ہے انہوں کا سمرتھک اس میں سامل ہے ایک نبھے جو ویدھائک جو ان کے جو ٹکٹ جن کے ہے وہ نبھے کی ایک لیسٹ انہوں نے اپنے ہائی کمان کو سونپی ہے اپنی طرف سے کماری سیلجا نے جس میں رنڈیپ سرجیوالا کا سہیوگ ہے سمرتھن ہے تو یہ ایک بڑا گھٹنا کرم ہے آج کا لیکن اب اس میں سے کماری سیلجا کے کتنے سمرتھکوں کو ٹکٹ دی جائے گی وہ پارٹی کے وہ پتہ دکھا رہی ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ ایک بڑا گھٹنا کرم ہے آج کونگریس پارٹی کے اندر اور اب بات کر لیتے ہیں سرسا کی اور سرسا کے اندر حریانہ لوکیت پارٹی کے نیتہ گپال کنڈا چناؤ اناؤنس ہونے کے بعد پہلی بار بھاو دین ٹولنا کا پر پہنچے اور اس کے بعد سینکڑوں کی سنکھیا میں ان کے جو سمرتھک ہیں انہوں نے ایک روڈ شو نکالا سہر تک کو ان کو لے کر آئے ہیں بھوی سواگت سمارو ان کا کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا گھٹنا کرم تھا یہاں پر ان کے ساتھ ان کے بھائی اور بھارتی زندہ پارٹی کے نیتہ گویند کانڈا بھی ساتھ میں تھے اور بھوی سمان سمارو ان کا یہاں پر ان کے سمرتھکوں کی طرف سے کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں گوکل سیتیا کی تو گوکل سیتیا پچھلے چار پانچ دن سے اپنے کارکرموں کو جھوٹ کر ڈلی گئے ہوئے تھے ڈلی جانے کا ان کا عدیسے تھا اور ہے کانگریس پارٹی کی ٹکٹ لانا اور یہاں جو چرچہ کا باجار وہ گرم ہے وہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ پہندر شنگھ اڈا کی یس ہو گئی تھی اور لیکن انہوں نے ایس مرسطہ اس بات کی جتائی کی کماری سیلچا کو اسواس میں لینا جروری ہے لیکن گوکل سیتیا نے کماری سیلچا کو اسواس میں لینے کی بزائے بائی پاس کیا اور ان کی جگہ پر پنجاب کے ایک قدعور نیتا ہے ان کے مادھیم سے وہ ہائی کمان تک وہ پہنچے ہوئے ہیں اور چار پانچ دن ہو گئے ہیں ہائی کمان کے پاس وہ بیٹھے ہیں اور وہ ٹکٹ کی امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن یہاں ایک چرچہ کی بات یہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے پچھلے پانچ دن سے وہ یہاں پر نہیں آیا ہے لیکن اسی طرح سے توہانہ کے اندر بھی دیویندر ببلی بھی پچھلے کچھ دنوں سے دلی میں ہے لیکن ان کی جو ایک خبر چرچہ میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ کونگریس پارٹی جو انہوں کر کے ٹکٹ لینے چاہ رہے تھے لیکن وہاں پر ہریانہ کی جو پرباری ہے دیپک بابریہ انہوں نے یہ ہے کہتے ہوئے ٹکٹ دینے سے منا کر دیا کہ آپ تو پراتھمک سجدشیہ بھی نہیں ہیں یعنی کہ پراتھمک سجدشیہ وہ کونگریس پارٹی کے نہیں ہیں اس لیے دیویندر ببلی کا ٹکٹ ہے انہوں نے منا کر دیا تو ایسے میں یہ ہے جو کنڈیشن ہے وہ گوکل سیدکیا کے لیے بھی بنی ہوئی ہے تو ایسے میں ان کو بھی دکت ہو سکتی اور ان کو ایک دکت اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پچھلی بار انہوں نے جو چناؤ ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑا تھا لیکن انہوں کا سمرتھن تھا اس بار اب انہوں کو بھی یہ لگنے لگ گیا کہ اس بار گوکل سیدیا کونگریس پارٹی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑ سکتے ہیں تو ایسے میں چرچہ یہ بھی ہے کہ کونگریس پارٹی کے سمرتھن سے چناؤ لڑنے کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے انڈیان نیشنل لوگدل بھی اپنا یہاں پر مجبوط کنڈیڈیٹ اتار سکتے ہیں جس میں کرن چوٹالا کا بھی نام چرچہ میں ہے تو ایسے میں اگر وہاں سے کونگریس کی ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر اگر انہوں نے انڈیان نیشنل لوگدل نے اپنا مجبوط کنڈیڈیٹ کھڑا کر دیا اور وہاں سے کونگریس پارٹی نے بھی دیویندر ببلی کی طرح جواب دے دیا تو پھر گوکل سیتیا کے لیے سمسیہ کھڑی ہو سکتی ہے تو یہ گوکل سیتیا کے لیے چنتہ کی بات ہے اب بات کرتے ہیں ایلنواد ویدانسوا کی تو ایلنواد ویدانسوا کے جو نیتا ہیں کونگریس پارٹی کے ویشہ طور پر اور بھارتی زندہ پارٹی کے تو سارے کے سارے نیتا اپنے ٹکٹ کی دعویداری جتانے کے لیے دلی میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں کے ابیسنگ چوٹالہ بچھے دو دن تک کاری کرم یہاں پر ان کے تھے اب ان کے یہاں پر ستانیہ کاری کرم نہیں ہے تو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلنواد میں فیلال رازنیتی اکٹنا کرم کچھ بھی نہیں ہے جب تک ٹکٹ نہیں مل جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں سرسا کے اندر ہی مانوہ دکار پریشد کی ایک بیٹھک ہوئی تھی اور اس کے جو جلا دیکس ہیں یوگیش سرما انہوں نے سرسا وڈانسوا سے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے قریب پندرہ سو میمبر ہے مانوہ دکار پریشد گئے اور ایک پریس کومپریس آج سرسا کے اندر آیوجیت کی گئی جس کے اندر یوگیش سرما کو یہاں سے چناؤ لڑنے کے لیے نردھاریت کیا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایک کاریہ کرم کی ہریانہ یونین آف وارکنگ زرلیسٹ یعنی کی پترکاروں کا ایک کاریہ کرم تھا سرسا کے اندر ایک نیجی سنستان کے اندر کاریہ کرم تھا جس میں مکھے وقتہ کے طور پر پروفیسر گڑیسیلال اور مکھے اتیتھی کے طور پر گوپال کانڈا نے شرکت کی اس کے علاوہ یہاں جیتنے بھی پترکار ہے چاہے سرسا سہر کے ہو یا پھر الگلا بھی جانسوات چہتر کے تو سبھی کے سبھی پترکار یہاں اس کاریہ کرم میں وہ شرکت ہے اور ایک ویچار گوشتھی بھی آیو جیت کی گئی تھی آج کی پترکاریتہ کے سمند میں اب بات کرتے ہیں ڈوالی کی تو ڈوالی میں امیتھ سیہاگ نے نیلہ والی میٹھڑی اور جو ٹھی کھیڑا کے اندر جنسوات چہتر آج ان کا رہا تھا لگاتار جنسوات چہتر کر رہے ہیں اپنی جیت اور ٹکٹ کو سنیشچت مان رہے ہیں اور اسی کے دیت وہ لگاتار جنسوات چہتر کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی کے جو سمرتک ہیں ان کو کانگریس پارٹی جوائن کروا رہے ہیں یہ لگاتار ان کا سلسلہ بجلے دس دنوں سے چل رہا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جی جی پی کی اور جی جی پی کے نیتہ دگویچے چوٹالا کو چناؤا یوگ کی طرف سے ایک نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور نوٹیس کی وجہ ہے بجو والی مسیتہ اور گوویند گڑ کے اندر ای لائیوری کا سبھارم کیا گیا تھا جی جی پی نیتہ دگویچے چوٹالا کی طرف سے اور آدرس آچار سینتہ کی اُلنگنا ماننا ہے اس کو حالانکہ کل کا میں بتا دوں کہ وہاں پر مسیتہ کے اندر ایک ای لائیوری کا بھارڈ اکھار دیا گیا تھا اس کے بعد میں معاملہ کافی طول پکڑ گیا تھا گاؤں کے لوگوں نے اس کی شکایت بھی کی تھی اور اس کے بعد بھارڈ دوارہ لگا دیا تھا لیکن دوارہ بھارڈ لگانے کے بعد ادھکاریوں نے معاملے کو سپرد گر دیا چناؤ آئیو کو اور چناؤ آئیو کی طرف سے اس معاملے میں 48 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے اس پر جواب مانگا گیا ہے اب اس کے علاوہ بات کریں رانیہ کی تو لگاتار رانیہ کے اندر اینیلو کے پرچیش ارجن چوٹالا وہ اپنا آبیان چلائے ہوئے ہیں وہیں ان کے علاوہ کوئی بھی راجنیتہ بھی پوری ترہ سکریہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بات کریں ستھانیہ ویدھائی کی تو چودری رنجیت سنگھ ہے وہ بھارتی زندہ پارٹی کی ٹکٹ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کو سنشیب بھی میٹنگ بھی اپنے سمرتھوں کی بھلائی تھی کہ اگر بارتی زندہ پارٹی ان کو ٹکر نہیں دیتی ہے اور گپال کانڈا کی پارٹی کے ساتھ جو گھٹواندن کی چرچہ چل رہی ہے تو ایسے میں چودری رنجیت سنگھ کانگریس پارٹی یا نردلی پرتیش کی طور پر چناؤ میدان میں آ سکتے ہیں یہ سنبھاؤ جتا ہی جا رہی ہے تو ایسے اس بات کو لے کر وہ تھنڈے ہیں ایریا میں بہت کم جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جیجی پی کے طرف سے لگاتار دگویجے چوٹالا اور نینا چوٹالا کے کارے کرام ڈوالی چھہتر کے اندر کنٹیون چل رہے ہیں تو یہ آج کے بڑے گھٹنا کرم ہے اب آج شام کو جو لسٹ جارے ہونی کے پوری پوری پربل سمبھاؤ نہ ہے وہ دیکھنے ہوگا کہ اس میں شرسہ ویدان سوا کی کسی شیٹ کا اس میں نام آتا ہے اور آنے والے دو یا تین پارٹی کا کیا کچھ ماحول رہتا ہے تو یہ ایون بلیٹن کے مادیم سے ہم نے آپ کو آج کے اگھٹنا کرموں کی جانکاری دیئے ہے آپ کو ہمارا کارکرام کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی گنج آپ کو لگتی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں جرور بتائیں اس میں بھی